بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ صاحب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ صاحب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور میں بھی شکر اللہ حمد علی اللہ ٹھیک ہوں تو چلیں آج کا وراغ شروع کرتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں شملہ مرچیں اینڈ چیکن جی فرائیڈ بان لیا اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا تقریباً دو کپ آئل ڈال لیا میں آئل زیادہ یوز کرتی ہوں آپ اپنے صاف سے ڈال سکتے ہیں اس میں میں تقریباً ایک کلو سے زیادہ چیکن ہے وہ میں نے اس میں دو اچھی طرح صاف کر کے اس میں ڈال لیا کیونکہ وہ آپ جو شملہ مرچے چیکن ہے آپ میرے سٹائل سے اگر بنائیں گے تو زبردست زائقہ اور ہشبو بھی آئے گی تو اس لئے میں اس کو اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں آپ لوگ اپنے سٹائل سے بھی بنا سکتے ہو لیکن ایک تفہہ ٹرائی تو ویسے ضرور بنتی ہے تو اس کو میں نے گئی میں ڈال دیا چیکن کو اب اچھی طرح اس کو اس میں بھون لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اور بلڈ ہوتا ہے وہ اچھی طرح ہشک ہو جائے آئل گرم تھا اور چیکن ڈالتی اس کا زائقہ جو ہے ناؤسوری کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اب اس کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ایک جو بڑا سائز کا پیاز ایک تماعہ پیاز ہے وہ لی ہے اس کو میں نے کاٹ کر اس میں ڈال رہی ہوں جی درمیانے سائز کا کاٹ ہے وہ اس میں ڈال رہی ہوں آپ ان کو اس میں ڈال کر اچھی طرح بھون لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہشبو آ رہی ہے جی اور اچھی طرح بھون لیں گے اس کے بعد ہم ساتھ ساتھی چیزیں جو ہے ناؤسوری میں ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ مسالہ بھون کی بنا سکتے ہیں لیکن وہ بھی میں بناتی ہوں لیکن اس طرح بنانے سو انڈی میں زیادہ ذائقہ آ جاتا ہے شمیرہ برچے جو ہے ناؤسوری میں اس طرح بنانے چاہئے اب میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالی ہے دو چنچے میں نے ادرک کا پیسٹ ڈالیا اور دو چنچے میں نے لیسن کا پیسٹ ڈالا تو ایک چنچ جو ہے نا وہ سبس مچے ڈال لی ہیں آپ اپنے حساب سے اور ذائقہ کے حساب سے کم اور زیادہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپشن ہوتا ہے جی کوئی لوگ کھاتے ہیں زیادہ اور کوئی لوگ کم کھاتے ہیں تھوڑی سے میں نے سرخ ملچیں ڈال لی ہیں یہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں تو رمضان میں ویسے جو مید ہے نا پانی نہیں پیتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا سا نازک ہوتے ہیں تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ملچیں جو ہیں نا وہ رمضان میں کام از کام یوز کریں یہ ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر تھا وہ بھی میں نے دو کے بری کارڈ کے اس میں ڈال دیئے آپ ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح بھونتے ہیں تو دیکھو ماشاءاللہ خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے لک بھی بہت زبردست ہے تو ایک دفعہ ضرور ٹائی کرنا میرے سٹائل سے یہ دو چمچ میں دوسرا یوگرہ ڈال رہی ہوں یعنی کہ دھائی ڈال رہی ہوں تو آپ بھی اپشن ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ڈالیں گے تو اس میں زائی کا جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے تو اب ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح بھون لیتے ہیں سب لوگ میرے بین بھائی اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں یہ ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں نمک نمک بھی آپ اپنے ساب سے ڈال سکتے ہیں کہ سب لوگ پلیز مل کر دعا کیا کرو یہ کرونا جو ہے جلدی ختم ہو ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ دے تندرستی دیو جو ٹھیک ہیں تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت بچارے لوگ پریشان ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کی پریشانیات تکلیف میں دور کریں آپ میں ایک چمچ خلدی ڈالیا اور ایک چمچ زیرے کا ڈالیا اور ایک چمچ میں سونخ ڈالتی ہوں لازمی آپ لوگ بھی ضرور ڈالا کریں یہ حازمے کے لئے بہت زبردست ہوتی ہے تو آپ ان سب چیزوں کو ڈال کے جو آپ آخر میں ہیں نا وہ باقی ہم چیزیں ڈال لیں گے جو ایک قدی رہ گئی ہے یہ میں نے تین عدد شملہ میرچیں لیے ہیں آپ سبز بھی لے سکتے ہیں آپ ریڈ بھی لے سکتے ہیں اب میں جی لے کے آئے ہوں جی تو تین عدد یہ شملہ میرچیں ہیں اس کو میں نے دو کے کارڈ کے اس میں آپ ملا دیئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح بولتے ہیں کیونکہ پہلے ڈالنے سے شملہ میرچیں وہ زیادہ مسالدہ بانے ہی نہیں تھی کیونکہ اس طرح کھڑی کھڑی جو ہے نا شملہ میرچیں وہ زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اینڈ میں ڈال لے آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح بون کے مکس کارڈ کے دیکھتے ہیں جی اب دوبارہ ملتے ہیں کیسی ہماری ہنڈی ہے وہ تیار ہوئی ہے تو اب اس کو میں نے تقریباً پانچ سات منٹ بعد بون کے دوبارہ دیکھو ماشاءاللہ جو شملہ میرچیں ہیں وہ ماری تقریباً گال چکی ہیں تو خشبو بھی اتنی زبردست آ رہی ہے اور ذائقہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ یہ میں نے دو چمچ جو ہے نا وہ دادر میرچیں ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے دادر میرچیں ڈال لیا اور جو ہے دنیا تھا وہ میں نے ابھی ابھی کوٹا ہے تو اس کو کوٹ کے میں نے ڈال لیا جی دو چمچ دنیا خوشک وہ اس میں ڈال لیا اب یہ چکن مسالہ تھا یہ چکن مسالہ میں تقریباً دو چمچ دار نہیں ہوں آپ کے اپنے صاحب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جو تینا مرچوں کی طرح تل ہوتا ہے میں دیکھ لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن ڈالنا پڑتا ہے چکن میں اس سے خشبو بھی اچھی آتے ہیں تو اب ان سب چیزوں کا ڈال لکے اب ہم فائنل لوگ دینے لگی ہیں اب یہ میں میتھی ڈالنے لگی ہماری آنی تقریباً بالکل تیار ہو چکی ہے تو فائنل لوگ دیتے ہیں اور اب میں نے میتھی ڈال لیا اس کے بعد دنیا ڈالتی ہوں تو پلیز آپ ایک دفعہ میری ریسپی ضرور ڈرائی کرنا اتنی محنت سے بنائی ہے تو ڈرائی تو ویسے آپ لوگوں کی بنتی ہے ویسے آپ کی مرضی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آپ کی تمام مشکلات رمضان کے صدقے حل ہوں آپ کی تمام پرشانگیں اس رمضان کے صدقے حل ہوں اور اس رمضان کے صدقے میری اللہ تعالیٰ سے خصوص بلخصوص دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کرونا جو ہے نا اس کو ختم کر دے بالکل جڑ سے ختم کر دے ہم سب لوگ اس کے وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہیں تو اللہ ہم سب کو صحت دے تندرستی دے اور اپنے افضو ایمان میں رکھے تو ہماری آنی تو تیار ہو چکی ہے میں جلدی سے تھوڑے سے پکوڑے بنا رہی ہوں کیونکہ رمضان کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھیں ہمارے پکوڑے بھی تیار ہو چکے ہیں اور ہماری جو پشملہ مرچے اور چکن تھا وہ بھی تیار رکھے اپنا بہت سارا خیار رکھنا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا اللہ آپ کی فیملی کو اور آپ کو اپنے